موسیقی بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ حراست فوجی عدالتوں کو دینے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر بانی پی ٹی آئی نے درخواست میں وفاق حکومت اور چالہ صبح کی آئی جیز کو فریق بنایا عدالت نومائی کیسز میں حراست سیویلین کورٹ کے پاس رہنے کا حکم دے عدالت ممکنہ حراست فوجی عدالت کو دینے کے خلاف حکم جاری کرے استعداد تی ٹی آئی رہنما رہو فسن دو دیگر نو ملزمان کا مزید تین روزہ جسمانی رمان منظور رہو فسن سمیت دیگر ملزمان پر پی کا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے رہو فسن سمیت دیگر ملزمان کو ڈسٹرکٹ انسیکشن کورٹ سے سلام آباد میں پیش کیا گیا محفوظ فسرہ جولیشن میجسٹریٹر محمد شمبیر بھٹی نے سنایا سیلا متاثرین کے لیے جمع کیا گیا پیسہ انتشار کے لیے استعمال ہوا دو مئی کو کراچی میں بسیں جلائیں گئیں قومی ہیروز کے مجلس پر ریڈیو پاکستان اور دوسری امارتیں جلائیں گئیں دوہزار اٹھانوے آر ٹی ایس سے بٹھایا گیا پاکستان کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ایک شخص کو مسلوی لیڈر بنا کر پیش کیا گیا شجیل ویمن کا تقریب سے خطاب کہا ہماری خیادتیں ہمیشہ عوام کے خدمت کو ترجیح دی سیازی جماعتیں وعدے کر کے بھول جاتی ہیں ہم عوام سے کیے وعدے پورے کر رہے ہیں وزیر سندھ نے یوسف گوٹس سے ٹاور تک پیپس بسرویس روٹ کا افسطہ کر دیا سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافہ سے متعلق بل سینیٹر فوزی ارشد نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق تنمیمی بل واپس لے لیا سپریم کورٹ میں مستقین ججز کی تعداد مکمل ہے بلغیر محصر ہو چکا ہے سینیٹر فوزی ارشد برطانیہ کے مانچسٹر ائرپورٹ پولیس کے اہلکاروں کا پاکستانی نجات دو جوانوں پر تشدد اہلکار بڑھی ماں کا سامنے دو جوانوں کو زمین پر گرا کر مارتے رہے ویڈیو وائرل ہونے پر حکام نے ساتھ اہلکاروں کو موثل کر دیا راکھے پر برطانوی ارکان پارلیمنٹ ناش شاہ افضر خان و یاسمی قریش شکاہ ظہار تشویش پاکستانی کے امیونٹی کا تھا نے باہر کے احتجاج کراچی میں بروچ کالونی پول پر الٹنے والا آئل ٹینکر تحال نہ ہٹایا جا سکا ٹینکر سے مٹی کے تیل کا بہاو بھی مسلسل جاری پول کے دونوں ٹریک تحال ٹرافک کے لیے بند اطراف میں ٹرافک دماؤ بڑھ گیا مخالف سمت سے آنے والے ریکار ٹینکر کے نیچے دب جانے سے ایک آر ڈریور جام بھاک ہوا تھا فواس عدری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کے اس کا جیل ٹرایل کا لدم قرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جیسے سمن رفت امتیاز نے درخواست پر فیصلہ سنات گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواس عدری پر اڈریالہ جیل میں آئید فرد جرم اور الیکشن کمیشن کی جیل کی مکمل کاربائی کا لدم قرار دے دی کومیڈیا تاہیر انجم پر حملہ کرنے والی خاتون انیلا کو پلس نے گرفتار کر دیا ملزمہ نے گزشتہ روز کومیڈیا تاہیر انجم پر حملہ کیا تھا پلس نے انیلا ریاض اور ان کے نامارم ساتھیوں کے خلاف مخدمہ درج کیا تاہیر انجم پر تشہدود پر کیا گیا کپڑے پھاڑے گئے اور جان سے مارنے کی دھمکہ دی گئی ایف آئی آر کا مطلب یقین ہے 31 اگر سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا عوام کو کامیابی ملے گی تحریک اصاف پر پابندی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلے بلے کا نشان لے لیا گیا پھر بھی لوگوں نے ووٹ تحریک اصاف کو ہی دیا یہ جو قدم بھی اٹھاتے ہیں ان کو ہی نقصان پہنچتا ہے سربرا عوامی مسلملیق شیخ رشید کی میڈیا ٹاک پاکستان کا عدالتی نظام اپنی آزادی اور بقا کے جنگ لڑ رہا ہے حکومت عدلیہ کو زیر بار کر کے پولس اور نیپ جیسا بے توقیر ادارہ بنانا چاہتی ہے جب صاحبان اس خواہش کے راستے میں دیوار بن گئے ہر باش او شہری کو اس جدوجہد میں عدلیہ کا ساتھ دینا چاہیے تابق وزیر فواہ چودنی کا بیان وزیر اطلعت پنجاب ازمہ بخاری کی مبجرہ غیر اخلاقی ویڈیو پر کاروائی کے درخواست پر سمات چیف جسس لاہور ہائی کوٹ آلیہ نیلم کا ازمہ بخاری کو ایف آئیے سے رجوع کرنے کا حکم ریمارکس دیئے خانون کے مطابق ایف آئیے میں کمپلینٹ فائل کریں فرق جاوید ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہیں نام ای سی ایل میں ڈالیں عدالت جرمنی واقعے کے خلاف وفاقی قابینہ کے ارکان کے جانب سے ہن بنت پرچم مہم کا آغاز وفاقی وزران نے پاکستانی پرچم کے حمرہ تصاویر سوشن میڈیا پر جاری کر دی وفاقی وزران قومی پرچم سے والی حالہ محمد کے پیغامات بھی تحریر کیے چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے انچا یہ جھنڈا ہمارا رہے ملک دشمنوں کو واضح پیغام مہم بیوطن پاکستانی بھی حرمت پرچم مہم کا حصہ بنے وفاقی وزران اطلاعات اطاعتار اور سی پی پی اے نے بیجلی کے خیمت میں اضافہ کی نیمانڈ بڑھا دی پہلے بیجلی دو روپے دس پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دی گئی تھی درخواست میں تبدیلی کر کے دو روپے تریسٹھ پیسے اضافہ مانگ لیا گیا فیول کاسٹ ایجسمنٹ کی بد میں اضافہ کی درخواست پر نیپرا میں اکتیس جولائی تک سمات ہوگی سمندری توفان گیمیت آئیوان کے ساحل سے ٹکرا گیا بارشیں اور تیز ہواوں سے مختلف حادثات میں تین افراد ہلاک دو سو سے زیادہ زخمیں تعلیم ادارے دفاتر بند، ٹرینے، فیری سرویس اور سینکڑوں پر وازی منسوخ توفان کے باعث لاکھوں شہری بیجلی سے محروم بھارت کا خطے میں جنگی جنون نئے بجٹ میں بڑا حصہ فوج کے لیے مختیس پچتر ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ لوگ سبھا میں پیش بھارت دنیا میں دفاع پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے بھارتی فوج مقبوضہ کشمی میں انسان حقوق کی سنگین خلا برزیوں میں ملوث غازہ میں قابل اسرائلی فوج کی وحشیانہ کاروانیاں خان جونس میں آپریشن ایک سو کس فلسطینی شہید سینکڑوں زخمی مغربی کنارے میں بھی حملے سات فلسطینی شہید پچیس گرفتار شہدہ کی مجموعی تعداد انتالیس ہزار ایک سو پنتالیس ہو گئی نوے ہزار دوسو ستاون زخمی ہو چکے خان جونس کے ڈیڑھ لاکھ رہائشیوں کو ایک ہی دن میں نقل مکانی پر مجبور کیا گیا ہی رفاہ میں فلسطینی مضاحمت گروپ کے اسرائلی ٹینکوں پر راکٹ حملے متعدد ٹینک تباہ مصر اور کرتر کی سالسی میں قضا جنگ بندی کے لیے مذاکرات اسرائل کا وفت اگلے ہفتے کائرہ جائے گا نیتن یاہو کی امریکی صدر بائیڈن سے ملاقات کے باعث وفت کی روانگی روکی گئی بائیڈن کے ساتھ کشیدگی کے دوران اسرائیلی وزیراعظم امریکی حماد کے خواہاں امریکی کانگریس سے خطاب میں نیتن یاہو نے کہا قیدیوں کے رہائی کے لیے واحدے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روک کر امریکہ کی حفاظت کر رہا ہے کانگریس حالاکین کا نیتن یاہو کے خلاف احتجات جنگ کی مجرم خلال دیتی گیا سینیر سینیٹر برنی سینیڈر نے اسرائیلی وزیراعظم کو کھری کھری سنا دی کہاں غزہ پر اسرائیلی جبر سے عالمی قوانین امریکی قانون اور انسانی اخدام کو بری طرح پامال کیا گیا رشیدہ طلیب نے نیتن یاہو کے خطاب کے دوران جنگی مجرم کا نشانہ لہرہ دیا امریکی کانگریس کے کئی ارکان نے نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکار کیا نینسی پلوسی نے نیتن یاہو کے امریکی کانگریس کی تاریخ کا بطرین خطاب قرار دے دیا موسیقی